مرتسم کے سر پر چھوٹ آنے سے اسپتار میں اسے آئی سری میں رکھا جاتا ہے ڈائٹر کہتے ہیں کہ ابھی کچھ نہیں کہا جو جتا ہے مرتسم کا ملازم جو مرتسم کی جگہ گولی کھاتا ہے وہ ٹھیک ہوگر واپس آ جاتا ہے اور ماں بیگم کو ساری حقیقت سے اگاہ کر دیتا ہے گاؤں جانے سے لے کر واپس آنے تک ماں بیگم بہت غصے میں آ جاتی ہے وہ میرف سے کہتی ہے کہ تم نے مرتسم کے ساتھ جو کچھ کیا ورنہ قابل برداشت ہے اگر اس سے قولی رکھ جو اس کا ذمہ دار تم گولیاں تم نے گولیاں کیوں نکالی میرف خموش رہتی ہے میرف کے بابا کہتے ہیں کہ دعا کرو کہ مرتسم بچے ورنہ سارا الزام میرف پر ہی آ جائے گا وہ کہتے ہیں کہ میرے میرف جو اپنے کمرے میں ماں بیگم کہتی ہے تم وہاں نہیں جاؤ گی بلکہ تم باہر کی طرف جاؤ گی تم اس خر سے جاؤ گی ماں بیگم اپنے بھائی سے کہتی ہے کہ لئے چوہ سے اب مزید مرتسم پر سیفت برداشت نہیں کر سکتی بھائی بھی ماں بیگم پر سنجھاتا ہے لیکن ماں بیگم مانے کو تیاری نہیں